بڑے خوش لگ رہے ہیں آپ مجھے لگتا ہے پاکستان کے لئے کو اچھی خبریں ہیں پلینٹس کو اچھی خبریں دے رہے ہیں صورتحال سترہ مئی تک بہت کشید ہے بلکہ بہت زیادہ ہی کشید ہے سترہ مئی تک سیاستدانوں کی زندگیوں کے تھرڈز کے حوالے سے بھی آپ پہلے بات کرتے رہے ہیں وہ ویسے ہی قائم ہے یا کچھ بہتری آئی ہے وہ ویسے ہی ہے جی وہی وہ یہ چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے عمران خان صاحب کا پلینٹس کو سخت خطرہ ہے جتنے میں کہوں وہ اتنی کم ہے اور عمران صاحب کو اب اپنی زندگی کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہوگا ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ افغانستان کے ساتھ خاص طور پر کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ صاحب جب اپنے حالات خراب ہوں تو پڑوسیوں کے کیا مطلب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مذبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ اور آج میں ساتھ ہیں پروفیسر گنی جاوید تو آپ کو پتا ہے عید کے دن چل رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ پروفیسر آپ سے پچھلے ہفتے بھی ہم پروگرام نہیں کر سکے تھے کہ ذرا تھوڑا صاحب کچھ پاکستان کے حالات کچھ جو پلینٹس کی اٹسکیلیاں کچھ ان کی اپنی زندگی اور پھر ایک بات اور سیشل میڈیا پر بہت زیادہ چل رہی ہے گرہن بس جی بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے اسٹرولوجرز یوٹیوب پر تو بڑے پڑے ہیں کیا کہتے ہیں جناب یہ آگیا ہے گرہن آگیا ہے آپ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے جا رہے ہیں تو پروفیسر صاحب سے ہم نے سوچا آج پوچھتے ہیں ساری چیزوں کا حوال اور چوبیس اپریل سے تیس اپریل تک ہفتہ کیسا گزرے گا یہ بھی ذرا لگے آتھو ان سے پوچھ لیں گے تو پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ بڑے خوش لگ رہے ہیں آپ مجھے لگتا ہے پاکستان کے لئے اچھی خبریں ہیں پلینٹس کو اچھی خبریں دے رہے ہیں آپ سوال کریں نا پھر میں بتاتے جو میں تو میں پاکستان کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں کیا ہو رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے صورتحال سترہ مہی تک بہت کشید ہے بلکہ بہت زیادہ ہی کشید ہے سترہ مہی تک تو بڑی اتحاد بڑا میں ہر وقت جب خبریں سنتا ہوں سترہ مہی میرے ذہن میں رہتا ہے مریخ اور پلوٹو کا مقابلہ ہوگا تو جیسے جیسے گھروں پر ان کا اثرات ہیں برجوں پر اس کے مطابق حالات پچھل دو ہفتوں میں آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ انتخاب ہوں گے ان دنوں چودہ مئی کا آپ نے کچھ حوالہ دیا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ تو بڑے ٹکراؤ والے دن ہے چودہ پندرہ سوالہ سترہ دیکھیں تاریخ ہے تو چل رہی ہے نا اب تاریخ ہے کہتے ہیں انتخاب ہوں گے کچھ کہتے ہیں نہیں ہوں گے یہ الجنہ آ رہی ہے بڑی الجنہ آ رہی ہے بڑی تسل ہے بڑی کش مکش ہے اور بڑا کولین there is a koolین what we call in english ٹکراؤ اب دیکھئے ٹکراؤ اب بھی ہے سمین والے اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ٹکراؤ ہو رہے ہیں تو سترہ میرک وہی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ٹکراؤ رہے گا اور بہت ہی خطرناک قسم کا ٹکراؤ ہے کیونکہ مریخ اور پلوٹو کا مقابلہ ہوگا تو میں سترہ میری تک تو حالات ایسی ہیں اور یہ جو سیاستدانوں کی زندگیوں کے تھرٹس کے حوالے سے بھی آپ پہلے بات کرتے رہے ہیں وہ ویسے ہی قائم ہے یا کچھ بہتری آئی ہے وہ ویسے ہی ہے جی وہ یہ چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے میہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا امکان ہے اس وقت پلاننگ کے روح سے وہ اپنی کریلو زندگی اپنے بابا اجداد کے معاملات جیسے انہوں نے زندگی کو زاری اب بابا اجداد نے ان کے پیرنٹس نے اور ان کے جہداد کے معاملات کے ریلو زندگی میں کوئی مصروف ہو جائیں گے اور وہ باہر جانے کے بعد بلک سے سفر جو ہے باہر ملک اس کے بارے ہوں وہ بزوزوز سوچ رہے ہیں عمران خان صاحب کا پلانٹ جا بتاتا ہے ایسا خطرہ ہے جتنے میں کہوں وہ اتنی ہی کم ہے اور عمران صاحب کو اب اپنی زندگی کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہوگا بہت زیادہ خیار رکھنا ہوگا عمران صاحب اب اب ایک ملک کے لئے زندہ رہنا چاہتے ہیں ملک کے لئے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں ایک پلان رکھتے ہیں پروگرام رکھتے ہیں تو وہ زندہ ہوں گے تو پروگرام پر عمل کر سکیں گے انشاءاللہ تو چلئے اس پروگرام کو ذہن میں رکھ کر عمران صاحب اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کن خطرات میں گھر چکے ہیں آپ کے زندگی کو بہت بڑا خطرہ ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ خدا ان کی حفاظت کرے سب کی حفاظت کرے تو یوں عمران صاحب کے تو یہ حالات بنے پڑے ہیں اچھا آپ کہتے ہیں کہ زندگی میں بہت خطرات بنے پڑے ہیں یہ مہینہ ان کے لئے بڑا خطرناک ہے جو بیس سے شروع ہوگا اکی سے یہ یاد پوچھ رہے ہیں آپ کے اکی کے بعد حالات کیسے آنے والے ہیں تو یہ آگے جو تین چار ہفتے آنے والے ہیں عمران صاحب کے لئے بڑے خطرناک حالات ہیں اچھا پاکستان کے اقتصادی صورتحال بڑی خراب ہے یہ اس میں کچھ بہتری کا امکان ہے اس کی مجھے لگتا ہے کہ مزید خرابی آنے والی ہے مزید خرابی میرے موہ میں خاک میں اپنے ملک کے بارے میں آپ سے جو کہت کہہ رہا ہوں کیونکہ حالات معاشی طور پر بہت زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں جو بھی سسلت جا رہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے جو بگاڑ بنا ہو گئے لوگوں کے سبر کا پیمانہ لبریز لوگوں کا جو سبر ہے سبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے سر لبریز یہ ہے اور عوام پسے جا رہے ہیں اور یہ صورتحال بڑھتی جا رہی ہے معاشی طور پر لیکن پیسہ بھی اتنی مہنگائی ہے کوئی بولتا ہی نہیں ہے کوئی آتا ہی نہیں آگے جو جذبات کے اظہار والے پلینٹس ہیں کیا وہ سو گئے ہیں آپ ایک دور پھر سوال کریں گے جو جذبات کو اُبھارنے والے یا ایکسپریس کرنے والے جو پلینٹس ہیں وہ کہاں ہیں سو گئے ہیں ابھی تو یہی ہے کہ معاشی طور پر we are in very grave danger grave situation میں تو آپ نے کوئی یاد ہوگا اچھی طرح بیٹھ کر بات کرتا رہتا ہوں کب سے شروع کیا ہوئے کہ یہ معاشی طور پر گھر بڑھے اور میں اسے کہتا تھا کہ مارچ میں دیکھنا کیا ہوگا تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے تو یہی صورتحال بنتی جا رہی ہے بگڑتی جا رہی ہے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ افغانستان کے ساتھ خاص طور پر کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ سر جب اپنے حالات خراب ہوں تو پڑوسیوں کے کیا مطلب نہیں کہتے ہیں نا ایک کوئی آپریشن کی بات ہو رہی ہے سر وہ بھی ایسی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں ہم تو یوں صورتحال بنی پڑی ہے اور پلوٹو نے جو اپنے صورتحال بدلی ہے وہ نئے گھرمہ آگیا ہے وہ ایسے گھرمہ آگیا پلوٹو بیس سال کے لیے جس کا تعلق لوگوں سے ہے عوام سے ہے اس کے آنے سے ایسے لگتا ہے کہ عوام ممکن ہے عوام اپنی آواز گروہ کی شکل میں ہے ہجوم کی شکل میں اپنی آواز لے کر عوام آ جائیں سڑکوں پر ایسے آگے دس بارہ سال اس نے رہنا ہے تو عوام نے بھی ایک شکل صورت اختیار کرنی ہے ابھی پلوٹو ایسی جگہ آگیا ہے اور یہ جو سترہ کے پلانر میں ہاں سے دیکھ کر رہا ہوں اس میں عوام بھی آتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کریں گے کیا ریاکٹ کریں گے کیا سمجھیں گے حالات کو گمبین صورتحال ہے تو جو ہاں ہماری صورتحال بہت جلد اللہ سے دعا بہت جلد ٹھیک ہونے چاہئے ورنہ یہ صورتحال بہت بگڑتی جا رہی ہے اچھا چلے آتے ہیں یہ تو صورتحال ایسی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہی میں جیسے چل رہی ہے آ جاتے ہیں یہ گرہن کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر گرہن لگ رہا ہے گرہن لگ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا اسے آپ نے کیا آپ کی کیا یہ نہیں ہے میں نے تو جو یوٹیوب پر اور دور دور جو بھی پڑھتا ہوں کچھ ایسے ایکسپریشن ہے کوئی ایسے گرہن کے بارے میں بات کی جاتی ہے اچھا یہ گرہن کے ساتھ ساتھ بڑے کوئی خطرناک گرہن لگنے والا ہے اور بڑا یوں ہوگا اور وہ ہوگا تو میں اسپیشلی گرہن کو لے کر میں نے سارا یہ مواد تیار کیا ہے تاکہ میرے ایدر پوزیشن ایسی ہے کہ میں یہ اسٹرولیکلی بات بتاتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر تو میں نے تو اپنا ایک بنا کر لائے ہوں کہ میرے نزدیک یہ گرہن جو ہے ہر برج کے حوالے سے کیا اثرات مرتب کرے گا تو آپ خود سنیں گے کہ ایسے کوئی یہی ہے جیسے گرہن میں تھوڑے بہت واقعات آتے ہیں تبدیلیاں آتی ہیں وقت پر آدمی بیمار ہو جاتا ہے ہم ہوتا ہے یہ اور اس گرہن سے بھی اثرات ہوں گے لیکن جو میں نے یوٹیوب پر یا جو دیکھا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر میں یہ لے کر آئے ہوں کیا گرہن جو ہے برج کے لحاظ سے کیا اثرات لے کر آئے ہوئے تو اس گرہن کے اثرات جو ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح گرہن اکثر ہوتے ہیں اور کوئی واقعات آ جاتے ہیں وقت پر آدمی بیمار ہو جاتا ہے ہاتھ سے ابھی اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے ہوتے ہیں یہ سوا کیا لیکن جو یوٹیوب پر بتایا جاتا ہے کہ یہ گرہن پتہ نہیں کیا کرنے آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے تو اس کو ذہن میرا کر میں حاضر ہوں اپنے معاشی حالات اور گرہن کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لیں گے کہ آہ ٹھیک ہے ہم پلینٹس کی بات کرتے ہیں ساتھ میں گرہن کا امپیکٹ آپ بتاتے جائیے انہیں آہ جی تو پہلے یہ حملی افراد کی طرف آتے ہیں جی ایریز کی طرف آتے ہیں تو یہاں تک گرہن کا تعلق ہے حملی افراد آپ کے تو کوئی رکاوٹ دور ہو رہی ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ گرہن کے اثرات آپ کے لئے تو اچھی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں اور اگلے جو آپ کے ہفتہ آنے والا ہے اس میں آپ کے لئے جاری اور ساری زندگی ہے آپ بڑی سار گرمیوں میں حصہ لیں گے بڑے ایکٹیو رہیں گے اور آپ کا ہفتہ ماشاءاللہ بہت شکل زیادہ نظر آ رہا ہے پیسے ویسے ٹھیک بنیں گے ہی سب پیسے ویسے ہی ہے تو اس اس لئے میں بات میں بات کرتا ہوں وقتی تو میں یہ نظر آ رہا ہے کہ گرہن سے محفوظ ہیں اچھا اور اس کے بعد یہ جو بیس مئی بیس اپریل کے بعد آپ کی مالی زندگی میں مالی طور پر حالات بہت عام ہو جائیں گے آپ کا اپنے مالی معاملات کے بارے میں اچھی طرح سوچنا ہوگا جس طرح عام آپ سوچتے ہیں اس پر گرہن کا کوئی اثر نہیں ہے لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ مئی میں آپ کا اپنے مالی معاملات کو زیادہ امپارڈنس دینے پڑے گی خود بخود علات بولیں گے کہ ہمیں امیت دیں تو یہ بیس سے شروع ہو رہا ہے گرہن کا میں نے اپنے عرض کر دیا ہے کہ آپ کی کوئی رکابن ختم ہو رہی ہے اور باقی آپ کے علات نارمل ہیں اور آپ کا حفظہ ماشاءاللہ ٹھیک گزریں گے ٹارس آپ کا جہاں تک گرہن کا تعلق ہے آپ محسوس کریں گے آپ کے حالات ایسے کوئی واقعات آئیں گے حالات آئیں گے اس گرہن سے خاص طور پر آپ محسوس کریں گے کہ میں ایک دور ختم ہو گیا اب میری زندگی میں ایک نیا دور آ رہا ہے تو آپ اس کے مطابق پھر اپنی زندگی جو ہے اس کو ترتیب دیں اس کو مطابق اپنی زندگی گزاریں اور بڑھ چاہتے ہیں حصہ لیں اور یہ آپ کو بیس کے بعد مزید آپ میں کفت ارادی توانائی میں اضافہ ہو جائے گا کیونکہ آپ کے اپنے گھر میں سورج آ رہے ہیں تو آپ ماشاءاللہ مزید ایکٹیو نظر آتے ہیں بیس تاریخ کے بعد اب میں آتا ہوں جوزی حضرات کی طرف جوزی حضرات آپ کو اگرین یہ بتانا چاہتا آپ کو کہ آپ اپنے سوشل لائی میں حصہ لیں آپ کے جو ریلیشنشپ ہیں دوستوں سے ملیں اپنے روابط بڑھائیں یہ گرین کہہ رہا ہے اور آپ یہ بھی گرین بتا رہا ہے کہ سوشل لائی میں آپ بڑے ایکٹیو ہیں جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی دوست کو بہت خوش کریں گے اپنے رویے سے یا اس کی مدد کر کے آپ اس کو خوش کریں گے اور یہ اچھے بات ہے باقی آپ کے کیریئر میں اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ کے جو تفکرات ہیں کیریئر لائے سے وہ کم ہی آ جائے گی اور یہ جو مہی کا مہینہ ہے آپ کے زندگی پسے پڑھتا چلی جائے گی بیس کے بعد یعنی کہ بہت کچھ ایسا ہوگا جو پسے پڑھتا ہوگا وہ کسی کو اس کا آپ علم نہیں ہونے دیں گے یا آپ کا موڈ نہیں ہوگا یا حالات کا تقاضہ ہوگا تاکہ آپ اسے پسے پڑھتا رکھیں گے اور اس سے زیادہ امپارٹن بات یہ ہے کہ بیس طریقے بعد آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہوگا بہت زیادہ خیار رکھنا ہوگا تو یوں آپ کا اگلا ہفتہ گلتا نظر آ رہے ہیں سوشل لائف میں بڑھ چاہ رہے ہیں گرین اس سے سلم آپ کے مدد کرنے والے اور یہ جو رابطی روح سے کریں گے اس سلم میں ایک ذرا بات ذہن میں رکھیں کہ بہت سو سمجھ کر بات کریں جس بھی دوست سے یا دوستوں سے آپ کا رابط ہوگا کیوں کہ آپ کی بات کو غلط نہ سمجھا جائے آپ کو اس انداز سے اتنے جلدی میں کوئی بات کر جائیں گے کہ دوست اب آپ غلط مطلب لیں گے تو آپ ذرا بچیں اس سے ایسی بات کریں صاف بات کریں اب میں آتا ہوں کینسر سرطانی حضرات کینسر بات سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گرین کا ذکر کر دیتے ہیں سمجھ صاحب بار بار مجھے کہہ رہے ہیں آج گرین گرین اس پر سوشل میڈیا پر بڑی سپیکولیشن ہے میں اس کو دیکھتا ہوں نا پروہ صاحب تو سوشل میڈیا پر لوگوں نے اتنا ڈرائے ہوا ہے کہ یہ گرہن لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ کیا ہونے والا ہے یہ نہیں ڈرتے جو ملک میں ہو رہا ہے اس سے نہیں ڈرتے یہ نہیں ڈر رہا کہ جو کچھ ہو چکا ہے ایک پوری بلاہ ہمارے اوپر کھڑی ہے پاکستان میں اس سے کیوں نہیں ڈرتے اب یہ سمجھ نہیں ہے کیوں نہیں ڈرتے اس سے تو یہ بھی ایک دن بات کرنے پڑے گی پلینٹ کیا کہہ رہے ہیں بقاعدہ آپ مجھے ایک دن پروگرام کا خصوصی دن دیں تاکہ پلوٹو کی اینک لگا کر لوگوں کو بتائیں کہ عوام اب کیا کرنے والے ہیں اور انہیں فلاں فلاں ملک میں کیا کر دیا ہے تھوڑا سا تو بتا دیں آج کیا کر دیں اشارہ کرتا جاؤں گا کیا اب ہم اٹھنے والے ہیں یا سوئے رہیں گے عوام اٹھنے والے ہیں ہم اٹھنے والے ہیں عوام کو احساس ہوگا شعور پید ہونے والے ہیں گروئی زندگی میں حجوم کی شکل میں ہیں گروئی زندگی میں عوام باشور ہو جائیں گے بات کرنے کیا جی چاہے گا ان کو اگر انہوں نے بات کرنا شروع کر دی تو پھر یہ جو دو نمی ہیں یہ تو رکھ لیں گے تو آپ بات کرنے شروع کر دی تو پھر آپ دعا کریں کہ میں جو کہہ رہا ہوں کل کی بات کر رہا ہوں دعا کریں آج شروع کر دیں تاکہ ہمارے ملک میں ممکن ہے حالات طرف چلے جائیں چل پڑیں تو آئیے جی سرطانی اگرات ابھی آپ نے کیونکہ بریک کا ٹائم ہے تھوڑا سا ہمیں ایک وقفہ لینا ہے اور پروفیسر آپ نے یہ بات تو بڑی زبردست بتائی ہے کہ یہ جو گروہی گفتگو ہے شاید حجوم حجوم عوام یہ شروع ہونے والا ہے اور پلوٹو آئے ہی عوام کے گھر میں ہیں تو ایک چھوٹا تا وقفہ واپس آتے ہیں تو کینسر سے شروع کریں گے اور بتائیں گے کہ گرہن کا کینسر پر کیا اثرات ہیں اور پھر باقی چیزیں بھی ساتھ ہوں گی ایک چھوٹا تا وقت ویلکم بیک ناظرین اب باری ہے کینسر کی سرطانی افراد جی جناب پروفیسر صاحب کینسر کی طرف آتے ہیں جی تو پہلے ذرا گرہن کی بات ہو جائے تو سرطانی افراد آپ نہ ڈریں جاتا گرہن کا تعلق ہے میری ناکس ایز ایسٹرولیجر بول کا ایسٹرولیجر ہونے کا سیسس میری رائے یہ ہے کہ آپ کے وجہدان میں اضاف ہو جائے گا اور میں یہ بھی کہوں گا کہ گرہن کے اثرات کی وجہ سے آپ کو ایسی تبدیلی لانے والے ہیں کہ سب حیران ہو جائیں گے کہ یہ آپ نے کیا کر ڈالے تو یہ تو اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ انسان اچھی تبدیلی لانے کے قابل ہو تو آپ ایسا اپنے وجہدان سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنی احساسیت کو قابل میں لانے کی کوشش کریں اب میں آسد کی طرف آتا ہوں اصلی حضرات جہاں تک گرہن کا تعلق ہے پہلے وہ سن لیجئے گرہن کے حساب سے آپ کو اللہ تعالی کا ایسا موقع پیدا کرنے والا ہے موقع دینے والا ہے آپ کے زندگے میں کیسی موقع کے اعتبار سے کیسی بات ہونے والی ہے کہ آپ کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے تو یہ جو گرہن ہے یہ تو آپ کے لیے حالات بہتر کرنے کے لیے آیا ہوئے اور انشاءاللہ گرہن کے وجہ سے جو واقع ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کے زندگے میں بہت بہتر تبدیل ہی آ جائے گی اور کیریئر کے لیے آپ سے بہت امپارٹنٹ ہے آپ کے لیے استی حضرات آپ کو بڑے ہی اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوگا مہی میں آپ کے جو باسز ہیں جو آتھارٹیز ہیں جہاں آپ کیریئر کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے وہاں آپ نے اپنے آپ پر آپ کابو پانا ہوگا ورنہ سترہ مہی کو یہ جو اگلے دو تین ہفتے آنے والے ہیں کیریئر کے لیان سے آپ کو غلطی نہ کر بیٹھیں اپنے آپ کو اچھی طرح کنٹرول میں رکھیں اور اس سے بچیں اور یہ جو اثرات ہیں یہ بیس اکیس کے بعد شروع ہو جائیں گے اور سترہ مہی کو آپ دیکھیں گے کہ آپ غصم آ کر انا میں آ کر جو آپ کی طبیع کا مزاج ہے جو آپ اٹھان آتی ہے آپ کو بیٹھے بیٹھے جو آپ کو بہت بڑا قدم اٹھانے والے ہیں بہت بڑا قدم ٹھیک ہے اٹھائیے اور اس قدم کو اٹھانے کے ساتھ آپ کو کوئی بہت بڑا منصوبہ بھی پیش کیا جائے گا تو یوں آپ گران کے اثرات آپ مرتب ہونے والے ہیں اور بڑا قدم جو آپ اٹھا رہے ہیں اس کے لیے حمد پیدا کریں اس کے لیے آپ کو کافی میند کرنے پڑے گی جیسے کہ ہر بڑے قدم کے لیے میں نے کرنی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ جو آگلا ہفتہ آ رہا ہے اس ہفتے میں آپ کے جو باہر ممالک کے معاملات ہیں باہر ممالک باہر بیرونی ملک سفر کرنے کے سسلے میں ایک بڑی دلچسپ بات سن لیجئے کہ آپ کے جو کاغذات ہیں یہ جو آپ کا پاسپورٹ ہے آپ کے پلانر بتا رہے ہیں کہ کہیں گھڑ بڑھنا ہو جائے سفر کے دوران گھمنا ہو جائے ہمیں بتانا پڑتا ہے پلانر یہ کہہ رہے ہیں اسمبلی حضرات کہ آپ اپنی پاسپورٹ پر نظر رکھیں جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کے ڈاکومنٹس پر نظر رکھیں لگتا یہ ہے کہ یہ پرابلم نہ بن جائے آپ کے لیے اگر آپ نے نظر نہ رکھی تو تو یوں آپ کا سفر کا بھی پرغام بن سکتا ہے لیکن وہاں پاسپورٹ کا آپ کو بہت زیادہ خیار رکھنا پڑے گا اور بہت بڑا منصوبہ جو آپ تیار کر رہے ہیں اس حصل میں آپ آگے بڑھیں گرائن آپ کی مدد کر رہا ہے اور اللہ تعالی آپ کو کامیاب کریں اب آج ہے لبرا اور یہ بیس اکیس کا آگے چل کر اطارت کو رجوت ہونے والی ہے تو اسمبلی حضرات اطارت کی رجوت ہونے کی وجہ سے آپ کو پاسپورٹ کا اپنے ڈاکومنٹس پر خیار رکھنا ہوگا اب میں آتا ہوں لبرا کی طرح لبرا آپ کو پھر نیا قدم اٹھانے والے ہیں کوئی نیا منصوبہ بنا پڑا ہے اچھا اوکے کہ آپ ضرور اٹھائیے اور یہ جو آپ بہت بڑا کام کرنے والے ہیں منصوبہ بنانے والے ہیں گرینڈ یہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ اس چسلے میں آپ کو ایک تھوڑی سی قربانی کرنے پڑے گی آپ کا دم اٹھائیں لیکن اس کے لئے کسی چیز سے دسپردار ہونا پڑے گا ماشاءاللہ 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 آپ کی شخصیت ماشاءاللہ جادو میں زف ہو جائے گا آپ کی شخصیت کے جو جادو بڑا پہلے بڑے اثرات ہیں ماجیکل افیکٹس آپ پرسنیلٹی دیکھیں پروفیسر آپ یہ عمران خان صاحب کا بھی سٹار ہے تو آپ جب بھی میں میزان کا نام لیتا جاؤں آپ عمران صاحب کی طرف آ جاتے ہیں اچھا اب آپ نے رومانس کی بات کیا تو جو پبلک رومانس ہے عمران خان صاحب کا پبلک رومانس لے لیں جیسے اس کی پوزیس سے میری مراد ہے دوزوار ویری ینگ لیبران فیفٹین ایئر ٹونٹی ایئر وہ جو نوجوان میزانی افراد ہیں ان کے لئے آئیڈی رومانس آ رہا ہے وہ تیار ہی کریں رومانس کی جو اولڈ لیبرانس ہیں ان کے لئے ایک نیا منصوبہ آ رہا ہے نیا قدم اٹھا رہا ہے اگر کوئی لیڈر ہے تو اس کے لئے پبلک رومانس لائکنگ پپولیریٹی بے پناہ اضافہ آپ کہہ رہے ہیں گرہن مدد کر رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے ہمیں حالات سے کہ اس وقت جو پپولیریٹی سر یہاں آپ اپنی فیل بندہ کھل ہو گئے ہیں میں آپ کے بات سن سکتا ہوں میں تو آپ کی جو بات اس کھل ہو گئے آپ نے مجھے نہیں کچھ سکھایا آپ ہر ہاتھ کو ریٹ کر کر کے مجھے احران اور پریشان کر دیتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ سر یہ آپ سکھے اور آپ مجھے سکھایا میزانی افراد ہیں خاص طور پر جیسے عمران خان صاحب ہیں تو پبلک میں پذیرہ ہی ہم ایک اخص کر سکتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے جادو بھرا جادو بھرا بہرحال یہاں پر ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے سکارپیو ایک چھوٹا سا وقفہ موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور اکرب پروفیسر سکارپیو اکبری تو اکربی حضرات آئیے گرین کا سا سن لیجئے آپ میں کچھ پرانی اور آتیں جو ہے نا وہ آپ نے اپنے ہوئی ہیں اور وہ آتیں ٹھیک نہیں ہیں یہ جو گرین لگ رہا ہے یہ آپ کو احساس دلائے گا کہ آپ کو پرانی بری آتے آپ چھوڑیں ٹھیک برانی آت چھوڑنے کے بعد آپ ایک نیا پروگرام بھی بنا رہے ہیں ضرور بنائیں آپ بہت محلت کرنے کے قابل ہیں بہت کشم کش کا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں آپ پروگرام بنا کر آگے بڑھیں اور یہ ذہن میں رکھ لیں گے اس پروگرام کے لئے آپ کو بہت محلت کرنے پڑے گی وہ آپ کر لیں گے ستارہ تاریخ کو پراپٹی کے حوالے سے ذرا احتیاط گریلی زندگی اور پراپٹی سامنے آ رہی ہے سترہ مئی کو آپ بہت زیادہ احتیاط کریں اکربی حضرات ماں باپ کا بھی جو جوان اقوی حضرات ہیں وہ اپنے ماں باپ کا خیال کریں اور الجن سے بچیں اختلافات سے بچیں آواز ہیں جی سیجیٹریس کوسی حضرات آپ بھی ایک نیا قدم اٹھانے والے ہیں اور اس نیا قدم اٹھانے کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کے نئے حالات سامنے آئیں گے جہاں تک گرین کا تعلق ہے اور یہ جو میں نے ابھی نئے قدم کا ذکر کیا آپ ایک پچھلے دور کے آخری منزل پر کھڑے ہیں جو آپ کا پچھلے دور گزرے ہیں اس کی آخری منزل پر کھڑے ہیں اور نئے دور کی پہلی منزل پر کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے یہ گرین سے آپ کو محسوس ہوگا آپ کی شخصیت میں بڑی کشش اور زیادہ ہو جائے گی آپ کے میں باتیں سب اچھی نظر آ رہی ہیں سوائے کہ آپ اپنی اخصیت کے بہت زیادہ خیار رکھیں آپ کا ایک بیرونی ملک سفر بھی آ رہا ہے جیسے آپ کو نئے تجربات ملیں گے اور یہ جو آپ نئے زندگی آ رہی ہے نیا دور آ رہا ہے نیا پیمانہ آپ کے لیے بھرا جا رہا ہے آپ اس کو پیئیں اور انجوائے کریں اور پرخ عظم ہو کر آگے بڑھیں زندگی آپ کو بلا رہی ہے آ جائیں آپ جدی پہ آ جائیں کیپرے کول یہ آپ نے کیا نام لیا جدی میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کبھی یہ اسٹار ہے تو اب ہم آتے ہیں جناب جدی کی طرف جدی حضرت آپ گریلی زندگی میں دلچسپی لے رہے ہیں پراپٹی کے معاملات میں دلچسپی رہے ہیں اچھا وہ تو ہمیشہ سے رہی ہے پراپٹی میں پراپٹی میں تو ہماری دلچسپی ہمیشہ سے رہی ہے ٹھیک ہے آئیے آئیے اگر آپ جدی ہیں تو میں آپ کی بات سننے کو تیار ہوں تو یہ جو آپ کی کچھ دو تین ہفتوں سے آپ کو اپنے خاندان کی امید کی بڑا احساس ہو رہے ہیں تو جانتا ہے کہ آپ کے گراند کا تعلق ہے وہ آپ کو بھی ایک اچھی تبدیلی آ رہی ہے اس تبدیلی سے فیدہ اٹھائیں ٹھیک اب ایل کر گئے اید کر لیں کہ میں نے مسمم پکے ارادے سے زندگی کو شروع کرنا ہے تو آپ کے لئے تو گراند جو ہے ایک نئی زندگی نئی زندگی لا سکتا ہے لا رہا ہے اور اس سے آپ فائدہ کریں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں اور اس سے آپ برپور فیدہ اٹھائیں تبدیلیاں آ رہی ہیں لیکن وہ بہت اچھی تبدیلیاں ہیں آپ ان سے بہت فیدہ اٹھائیں گے اب میں آتا ہوں دلوی حضرات کی طرف دلوی حضرات آپ کے سامنے ایک بہت بڑا کسی کام کو آپ شروع کرنے والے ہیں یا آپ محسوس کریں گے کہ کام شروع کرنے کا وقت آگیا ہے یا آپ محسوس کریں گے کہ میرے سامنے ایک ایسے حالات پیدا ہو گئی ہیں کہ نیا کام آگیا ہے لیکن آپ جو ہیں پس اوپیش پروکریسٹینیشن آپ کا مرض ہے دلوی حضرات آپ ٹالتے رہتے ہیں اچھا کل ہو جائے گا پرسوں کر لوں گا آج سستی آر ہے ذرا کہ کل ہو جائے گا یہ جو پروکریسٹینیشن آپ میں اس سے ہٹیں اس نے بڑا آپ کو خراب کیا ہے زندگی میں پکڑ لیں آگے نکلیں فیصلہ کریں تو آپ پرکاشنی نہیں نہ کریں یہ جو مواقع آرہے ہیں آپ ڈٹ جائے زندگی کا مقابلہ کریں اور یہ جو کوئی نیا آغاز ہے اس سے صحیح طرح نپٹیے اور آگے بڑھیں اور گرینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پس اوپیش سے کام نہ لیں گو ایڈ گراب اٹ اور آپ کی زندگی میں یہ بہت اچھی تبدیلی آرہی ہے اس سے فیضہ اٹھائے جائے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آدمی تلاش کرتا ہے وہ آخر مل جاتا ہے بلکل اب میں آتا ہوں پائیسز پائیسز کی طرح آتا ہوں پائیسز پائیسز حضرات آپ پہلی دفعہ محسوس کریں گے کہ میرے مالی حالات اچھے ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کے مالی جو گھر ہے وہاں سے مشتری گزر رہا ہے اب بھی مشتری گزر رہا ہے رقمیں چھوڑ گیا آپ کے مالی گھر سے یہاں آپ کے مالی حالات اچھ ہوئے ہیں اتنے اچھ ہوئے ہیں کہ آپ کو جی ہی کرے گا کہ میں کسی فائیسٹار ہاتھ لیں پہلی دفعہ چائے پی لوں پہلے تو آپ آتے ہی نہیں پھائیسٹار کی طرف کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اب آپ کے مالی حالات اچھے ہو رہے ہیں چائے کی پیالی آٹھ سو رپے کی بیچتے ہیں کیسے جائے بندہ وہاں پہ؟ جوز کا گلاس ہزار پر سے زیادہ جا سکا آج آپ نے اچھا کیا مجھے بتا دیا یہ کتنا کیا کہا آپ نے بھائی سات اٹھ سو رپے کا چاہی کا چاہی کا چاہی مجھے تو ہوتل کے چاہی چھوڑنی پڑے گی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں چلی یہ ہو رہا ہے میں چاہی پر زندہ ہوں بہرحال بہرحال ہوتی افراد یہ جو پیسے کی وجہ سے آپ میں خوش امیدی پیدا ہو گئی ہے کہ اوہ ام آل رائٹ تو آپ ایسا کریں کہیں ایسا انہوں کوئی قیمتی چیز خرید بیٹھیں اس آیاشی کے لیے کسی فائیف ٹار ہوتل میں نہ جائیں کسی قیمتی چیز پر ضرور لگائیں کیوں نہ لگائیں لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک خراجات کے معاملے میں خوش امید ہو جائیں کہ میری مشکل حل ہونے والی ہے بہت اچھے ہو گئے تو جہاں تک گران کے تلک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے بہت اچھی تبدیلی آئے گی ایسی بیسٹا فیٹ تو یوں حضرات آپ کے ہفتے کے امرات اور ساتھ ساتھ ہم نے گائے گائے سورج باتیں میں کر لی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ گران کو گران نہیں سمجھیں گے اتنا اسے بہتا یہ سورج گران کی جو باتیں ہم نے اس لیے خاص طور پر شامل کی کہ سوشل میڈیا پر اس کا بڑا واویلہ ہے اور پروفیسر صاحب نے بطور خاص یہ کہا کہ یہ بتانے کی بہت ضرورت ہے ان کا پلینٹس پر امپیکٹ اور دوسری سب کہانی آپ کے سامنے اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نکھے پا ناویلہ جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی